اسلام علیکم سرورنٹس کیسے ہیں آپ کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کو چھٹیوں کا کام مل گیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ اس کو اچھے طریقے سے بھی کریں گے اور پڑھیں گے بھی تو آپ کو میں گائیڈ بھی کر دوں جو چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ گروپ میں بتا دیجئے گا ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے اور آپ اس کے اپنے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ پھر آپ کر لیجئے گا تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں اچھا آپ کو جو ورک ملا ہے اس میں آپ کے فرس پیچ پر دیکھئے گا پہلا سوال ہوگا دعائی کنود کا ترجمہ لکھیں آپ ظاہر ہے دعائی کنود جو ہے وہ آپ جو بچے نماز پڑھتے ان کو تو آتی ہوگی آپ جو بچے نہیں پڑھتے ان کو نہیں آتی ہوگی تو کوشش کریں آپ بھی نماز پڑھنا جو ہے وہ سیکھیں کیونکہ یہ ہمارے پر فرض ہے اور دوسری بات یہ کہ دعائی کنود کا ترجمہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا آپ گوگل سرچ کریں گوگل پہ لکھیں دعائی کنود کا ترجمہ آپ کو وہاں پر ترجمہ جو ہے وہ مل جائے گا کسی بھی آپ کو اسلامی بک میں بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ مل جائے گا اسی طرح درودِ ابراہیمی ہے اس کا بھی ترجمہ آپ کو اسی طرح گوگل میں مل جائے گا اور تیسا جو سوال ہے آپ کے اللہ تعالیٰ کے دس صفاتی نام لکھیں تو آپ کوئی سے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا سمیت سننے والا یا نافع نفع دینے والا تو اسی طرح آپ مختلف اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے دس آپ نے وہ لکھنے ہیں اس کے بعد ہے قرآن پاک کی کتنی صورتیں مکہ اور مدنی ہیں آپ نے بتانا آپ کو بتانا چاہیے کہ قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں اور ان میں سے جو مکہ صورتیں مکہ صورتیں کوئی ہوتی ہیں مکہ حجرت سے پہلے مکہ میں جو نازل ہوئی وہ جو ہیں مکہ صورتیں ہیں اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ جو حجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں ٹھیک ہے وہ اب آپ نے اس کی تعداد جو ہے وہ بتانی ہے اور آپ کو پتانا چاہیے ہماری قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں سے مکہ ردہ کرنی ہے مدنی ردہ کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پانچ سوال ہے آپ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تو کیا واقعہ پیش چاہیا سٹوڈنٹ آپ کو بحثی ہے تو مسلمان ویسے ہمیں تو یہ چیزیں ساری پتا ہونے چاہیے لیکن پھر بھی میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں آپ کو سٹوری بکس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا یاد ہے وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے کیا کیا تھا آپ پر پتھر بڑھ سائے تھے یاد ہے نا آپ وہ واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے کہ کس طرح آپ گئے اور کہاں ان لوگوں نے کیا کیا اور کس طرح آپ پر پتھر بڑھ سائے گئے اور پھر کس طرح حضرت جبرائی علیہ وسلم آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا وہ پورا واقعہ جو ہے نا وہ آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب سادق اور امین تھا ان کے امین ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہونے کے حوالے سے کوئی واقعہ تحریر کریں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ یہ دیکھیں زندگی ساری واقعات سے ہمارے لیے جو نمونہ ہے آپ کی زندگی ہمارے لیے تو کوئی سا بھی واقعہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ایونکہ آپ کو یاد ہوگا شاید کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا سٹوری بکس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت آپ نے کی تھی اللہ کے حکم سے تو آپ کے پاس امانتیں تھیں جو کہ آپ نے حضرت علی کے سپودگی تھی آپ وہ والا جو ہے لکھ سکتے ہیں واقعہ اور اس کے بات ہے صفائی سے ہماری صحت پر کیا اثر ہوتا ہے اور آپ اپنی جسپانی اور ذہنی صفائی کا کیسے خیال رکھتے ہیں یہ تو آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی تو یہ بتانا ہے کہ اگر ہم صاف سترے رہتے ہیں تو ہماری صحت کیسی ہوتی ہے اس پر کیا اثر ہوتا ہے صاف سترے رہنے سے مراد یعنی کہ اپنے آپ کو غسل لکھا کے رکھنا اڈگیت کے محول کو صاف سترہ رکھنا یہ تو ہوگی ہماری جسپانی صفائی اور جسپانی صفائی کیا ہوتی ہے یعنی کہ اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنا اپنے سوچ کو اچھا رکھنا کسی کی غیبت چگلی وغیرہ نہ کرنا یہ کام اس سے بچنا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہماری ذہنی صفائی میں آ جاتی ہے اچھا اس کے بات ہے آپ نے یہ رمضان کیسے گزارا تھا آپ نے نا یہ اپنے الفاظ میں اس کو لکھنا کہ آپ نے کیسے گزارا تھا کہ روزے رکھے کس طرح اب احتمام کرتے تھے کس طرح آپ نے جو ہے سہری اور افطاری جو وہ سب گھر والوں کے ساتھ مل کے کی وہ ساری باتیں جو ہیں نا وہ آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہ سوالات جو ہیں یہ آپ نے اچھی طرح لکھنے یا ریجسٹر پر اپنے اور کوشش کیجئے گا کہ اچھی رائٹنگ میں لکھیں خوبصورت رائٹنگ میں ٹھیک ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ بتا دیجئے گا میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ